ناظرین ڈیفنس میٹرز اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے اور اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیکہ کشمیر کی صورتحال بھارت سے اس عمل نہیں رہی لیکن اس کے ساتھ آتھ آپ نے دیکھا کہ موڈی نے جب یہ الیکشن کے لیے کیمپین چلائی تو اس میں اس نے بار بار کہا کہ میں آرٹیکل 370 ختم کر دوں گا آرٹیکل 35A ختم کر دوں گا جی 35A جو ہے وہ وائٹل ہے اس لحاظ سے بھی کہ وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کشمیر کے رہنے والے جن کو کشمیری کہا جاتا ہے وہ کون ہے اور اس کے علاوہ جو باہر سے آکے وہاں پہ جعداد نہیں لے سکتے نوکری نہیں لے سکتے بلکل وہ جا کے جہاں باہر انڈیا میں لیتے رہیں لیکن کشمیر کے اندر آکے وہ نہیں جعدادیں خرید سکتے لہذا بھارت کی ایک بدنیتی تھی کہ آرٹیکل 35A ختم کر کے تو وہ جو کشمیری کی ایک سپیچل ڈیفنیشن رکھی ہوئی ایک کشمیر ریزیڈنٹ جس سے وہ وہاں پہ جادادیں بنانے کا یا خریدنے کا اختیار ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور وہ جب ختم ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بھارت جن بھی لوگوں کو ہندووں کو باہر سے لا کے مہا آباد کرے اور کشمیر کا جو ڈیموگریفک سٹرکچر ہے اس کو بدل کے رکھیں تو ایک یہ بدنیت ہی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم نے آرٹیکل 35A ختم کیا تو کشمیر کے اندر بہت زیادہ قرآن مچے گا کشمیری اتجاج پر باہر نکلیں گے اور پہلے ہی جو تحریک آزادی کی چل رہی ہے وہ زیادہ شدت پک لے گی لہذا کشمیریوں کو طاقت کے زور پر دبانے کے لیے دس ہزار فوجی اور وہاں اتار دئیے گئے اب یہ کہ سمجھنے کی بات ہے موڈی بنیادی طور پر ایک دہشتگرد آدمی ہے آر اس اس میں اس کی ٹریننگ ہوئی لہذا ایک ذہنیت ہے اس کی جہاں وہ دہشتگردی کی طرف مائل ہے تشدد کی طرف مائل ہے وائلنس کے ذریعے وہ چیزیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے یہ ذہنیت ہے یہ تربیت ہے لہذا اس کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ جب اس نے پہلا الیکشن لڑا اور دوزہ چالدو میں اس کی حکومت آئی تو اس کے بعد سے ایلو سی کے اوپر لگاتار ہمارے پرابننز رہیں اور وائلیشنز ہوتی رہیں انڈیا کی طرف سے اور کشمیر میں درہان وانی کی شہادت کے بعد تو پھر بالکل قرآن مچ گیا ابھی بودی صاحب کے وجہ سے ورنہ تو کوئی اور غمران ہوتا تو وہ آمن کا رستہ سوچتا مذاکرات کرتا کشمیر میں بے شک آزادی کی موپنٹ رہتی لیکن ساتھ ساتھ آمن کے لیے بھی کوئی اتقامات کیا جاتے وہ نہیں ہے اس کی سوچ میں یہ چیزیں نہیں ہیں لہذا آپ نے دیکھا کہ وہ آج دن تک تو وائلنس پہ ہی قائم رہا اور اب جب آگے وہ کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہتے ہیں جس سے کہ توقع ہے کہ کشمیر میں اتجاج بہت بڑے پیمانے پر ہوگا تو اس کے لیے وہ پہلے سے مزید فوج لا کے یعنی وہ پھر تشدد کے ذریعے ہی کوشش کرنا چاہتا ہے سیچویشن کو کنٹرول کرنے کی بلکل صحیح بلکل صحیح اور آج کی جو جنریشن ہے اس کا احساس یہ ہے کہ جو مقصد ان کا بھارت سے نجات پانا وہ زیادہ اہم ہے زیادہ بڑا مقصد ہے اور اس کے مقابلے میں جان دینا ایک اکیر سی چیز ہے بلکل کوئی معنی نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے آپ سوچ گولیاں چلواتے ہیں اگر لوگ ڈر رہے ہوتے یا مقصد ان کو عزیز نہ ہوتا تو اب تک ختم ہوگی بلکل صحیح لیکن وہ مومنٹ ختم اسی نہیں ہو رہی کہ آج کا جوان کشمیر میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جان سے اس کا مقصد کہیں زیادہ بڑا ہے اور عزیز ہے لہذا جان کی پرواہ نہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بھارت ابھی تک کچھ بھی وہاں پہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یہ دس ازار چھوڑ کے یہ لاکھ بھی نہیں آئے دو لاکھ بھی نہیں آئے لوگ طاقت کے بلبوتے پر نہیں دبا سکتا جن صاحب ابھی آپ نے 35ے کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پہ ریاست سے باہر آ کر کوئی وہاں پر اپنی جائداد نہیں خرید سکتا مقبوضہ کشمیر کے اندر نوکری حاصل نہیں کر سکتا اور کشمیر میں آزادانہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا یہ تو ہوگی 35ے کی بات آپ کو یاد ہوگا کہ جو حکمران جماعت بی جے پی انہوں نے اپنے منشور کے اندر کہا تھا کہ اگر وہ حکومت کے اندر آئے تو وہ آرٹیکل 35 ہے اور 37 کی جو بات کی جاری ہے اس کو ختم کر دیں گے اس کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں تو کیا بھارت ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکے گا دیکھیں جہاں تک کامیابی کا تعلق کا قانونن تو وہ کری سکتا ہے کیونکہ آئین تو انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں جا کے پیش کرنا ہے اس کی امیڈمنٹ جو بھی لے کے آنی ہے اس میں ترمیم کرنی ہے وہ وہی بھارتی پارلیمنٹ میں ہوگی وہ ہو جائے گی اصل چیز ہوتی ہے کہ ایک قدمہ پکاتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوگی یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہاں پہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس طرح کی سوچ ان کے ذہن میں نہیں ہے وہ صرف وائلنس کرنا جانتے ہیں اب ہوگا یہ کہ اگر تو وہی ہٹ درمی اور اسی طرح انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو کر تو لے گی آرٹیکل میں تم دی بھی لیکن ہوگا یہی کہ اس کے بعد اس میں اتجاز شروع ہوگا اور جب اتجاز شروع ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے کشمیر میں بادمنی ہوگی مار دھار قتل و غارت ہوگی یہ چیز کیا کشمیر میں اس طرح کی بروریت جو ہے وہ ایک طرف تو تحریک کو ختم نہیں کر سکے گی جو کی طرف یہ ہے کہ بھارت میں بھی بعض ہوشمند لوگ موجود ہیں جو سوج بوجھ رکھتے ہیں جو حالات کو سمجھتے ہیں جو بہت سارے معاملات میں فکر مند ہیں کہ بھارت کو کس داریکشن میں لے کے جا رہا ہے تو میرا خواہد ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ان پلیٹیکل جو ہماری سیسٹرزمہ پر ان کی طرف سے حکومت پر پریشر بھی آئے گا حکومت کنٹرول نہیں کر سکے گی کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو جب وہاں وائنس بڑھے گی جب انٹرنیشنلی پھر ہیومن رائیس کے کسے کھڑے ہوں گے تو جو درونے خانہ ان کی اپوزیشن ہے یہ لوگ ہیں وہ لازمان اس سے باویلہ مچائیں گے کہ آپ نے ملک کو لا کے کہاں کھڑا کر دیا جہاں ایک وقت تو ٹھیک ہم گزارہ کر رہے تھے اب ہم اقوام عالم کو جواب دیں ہیں ہم سے یونیٹ میشن پوچھ رہی ہے ہم سے یورپین پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے ہمیں برڈش پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے کہ جی آپ کیا کرنا ہے وہاں پہ تو یہ وہ چینے ہیں لیکن اس کے لیے لازمی بات ہے کہ پاکستان کو پہلے سے تیاری رکھنی چاہیے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت یہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں بھی دنیا میں بھارت کا بدنواز شیرہ جب وہ پوری طرف سے نکاب کرنا چاہیے جن سب آپ نے کہا کہ پاکستان کو اس کے اوپر نظر رکھنے چاہیے اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے یہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک سے انہوں نے یہ کہا دی ہو کہ ہم یہ جو خصوصی حیثیت ہے کشمیر کی ختم کریں گے ایک طویل عرصے سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی تو کیا حکومت پاکستان کی طرف سے وہ اقدامات آپ کو دیکھنے میں نظر آئے کبھی نہیں نہیں وہ بھی لیکن بات یہ ہے ایک دفعہ وہ تبدیلی کر لیتے ہیں پھر تو وہ ہو گئی ایک یہ وقت ہے کہ جب وہ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کو شک ہے کہ یہ کریں گے کیونکہ انہیں زیادہ زیادہ لوگ آگے وہاں پہ اور پوس پہنچائی ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو دنیا کو اس کی طرف تبدیلوانی چاہیے یہ وقت ہے کہ آپ کو اقوام آدم میں باب علم مچانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ بھارت جو قدم اٹھا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری حکومتیں وہ کام نہیں کریں جنہ سب آپ کہہ رہے تھے جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے بھارت طاقت کے زور پر جو ہے وہ دبانا چاہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آل نکالنا چاہتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک دفعہ پھر مسائل کے اندر اضافہ ہونے والے ہیں دیکھیں اگر تو آپ پرانی روش دیکھیں ان کی تو لابنان مسائل میں اضافہ ہوگا وہاں کے لوگوں کے لئے کیونکہ یہ دس ازار جو فوجی اور انہوں نے تینات کیا ہیں ان کو وہ استعمال کرے گا مختلف جگہوں پہ جہاں کہیں پہلے فوج نہیں ہے وہاں بھی رکھی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی وہاں پہ تقریباً ہر ایک آدمی کے اوپر پانچ فوجی تھے پانچ آدمیوں پہ ایک فوجی موجود تھا اب شاید یہ ریشو مزید کم ہو جائے کہ ہر چار آدمیوں پہ ایک فوجی ہوگا تو اتنا بڑا ملٹرائز قسم کا ایریا وہاں پہ لاغنی بات ہے کہ ملٹری کی طرف سے ایکشن ہوں گے اور لوگوں بھی جانے جائیں گی میں وہی بات کر رہا تھا کہ آج یہ واقعات جب ابھی رنمانی ہوئے فوج جا رہی ہے وہاں پہ اور آرٹیکل 35 اے کا بھی قصہ بھی کھلا نہیں تو یہ وقت ہے کہ پاکستان کو اکمام عالم کو الٹ کرنا چاہیے ہمیں پہلے سے ہی اکمام عالم کے سامنے یہ چیز رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ پہلے ہی فوج بہت تھی اور ہم مطالبہ کرتے تھے کہ یہاں سے آدمی نکال لے تاکہ عوام کی زندگی جو ہے وہ نورمل ہو سکے وہ عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکے نہ کہ ہر چیز وہ جو ہے وہ اپنے فوج کے پہرے میں کریں تو اس کے بجائے اس میں بہتری آنے کی بجائے آپ دازہ ظاہر اور فوجی بھیج رہے ہیں پھر ان کی نیتوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے کہ جی اگر نے آرٹیکل 35 یہ ختم کیا تو وہ کشمیر کے جو یہ ریڈی نیشن کی ریڈولیشنز ہیں یہ ات کی مخارفت میں ہوگا آپ وہاں کا وہاں کا ڈیموکرائی گرافک سرکچر بدل نہیں سکتے اور نہ صرف اس کی واجشن ہوگی ان قراردادوں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب لوگ احتجاج کرے گے تو ان کے اوپر مدید گولیاں پر سائی جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جانوں کا زیادہ ہوگا ہونگی جو پہلے ہی بھارت کا ریکارڈ اچھا نہیں اب یہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو پہلے ہی دنیا میں وادلہ بچانا چاہیے یہ آواز اٹھانی چاہیے اور اقوامی عالم کو ارٹ کرنا چاہیے تاکہ اگر بھارت کو کسی چیز سے روپنا ہے تو بھارت کے اوپر اقوامی عالم کا پریشت پہلے سے آئے نہ کہ بعد میں جب قدم اٹھانی آجاتا ہے اس کے بعد چیخوں کو گارہ آپ کریں تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا پہلے اٹھائیں گے تو زیادہ فائدہ مند سود مند ثابت ہوگا بلکل جہیں سب ایک طرف تو بھارت مقبوزہ کشمیر کے اندر دس ہزار اضافی فوجی تائنات کر چکے ہیں دوسری طرف بھارت نے لائن آف کنٹرول کی اخلاف ورزی کرتے ہوئے مارٹرز اور اٹرلی گنز کا استعمال کرتے ہوئے سیول آبادی کو نشانہ بنایا تو یہ بھارت بار بار لائن آف کنٹرول کی اخلاف ورزی کر کے صرف سیول آبادی کو نشانہ بنا رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سیول آبادی میں اندرس پیدا کرنا اس سے عموماً حکومتوں پہ پرکشل آتا ہے کہ دیکھئے سیولین لوگ مارے جا رہے ہیں آپ کچھ کریں اور پھر واضح ہے کہ بھارت آبادی میں بھی تو کشمیری مار رہا ہے یہاں بھی وہ کشمیری ہیں جو کہ ایلسی کے ساتھ آباد ہیں مار رہا ہے تو اس لحاظ سے بھارت تو تشدد پتر ہوگوا ہے اور اس میں کوئی اصول والی بات نہیں ہے نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہومن رائس کا کوئی قصہ ہے بھارت ایک بے لگام قسم کی ریاست ہے جو کہ ہر طرح کی منمانی کرتی ہے اور عموماً ہومن ہومن رائس کی وائلیشن کرتے ہیں یہ بڑی قنونی ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان آرمی اس کا پہلے سے بھربو جواب دے رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ اب مزید سختی ہوگی ایک طرف تو آبادی کو میرا خیال ہے کہ ساپوس جگہوں پہ پہنچا دیا جائے گا تاکہ یہ دوت مرہ کی جو وائلیشن ایسی فائر کی بھارت کی طرف سے الو سی کی وائلیشن کی وجہ سے سبلین جانوں کا نقصان نہ ہو اور دوسری طرف میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان مزید فائر پار یوز کرے گا اور پاکستان جب تک ان کی گنز کو خاموش نہیں کر دیتا میرا نکھال کے اب آدمی آرام سے چپ کر کے بیٹھے گی کیونکہ ایک انتہا ہو گئی یہ خد ہوتی ہے جہاں تک آپ لیٹھی چوب دیتے ہیں یا چیز کو برداشت کرتے ہیں لیکن بھارت کی طرف سے وہ کوئی حد نہیں وہ تمام خلاقیات کی اور معاہدوں کی حدیں پور عبور کر چکا ہے لہٰذا اس ٹیج کے اوپر پاکستان کو سٹرن ایکشن لینا ہوگا برپور فائر پار استعمال کرنی ہوگی تاکہ بھارت کو اس کی افواج کو نہ کہ وہاں پہ سبلین آبادی سبلین آبادی ہمارے بھائی ہیں کشمیری بھین بھائی ہیں ہم چاہیں گے کہ بھارتی افواج بھارتی اتھیار ان کو اتنا شدید نقصان پہنچایا جائے کہ وہ دوبارہ اس کام کرنے کا سوچیں بلکل صحیح جنہ سب یہ لائن آف کنٹرول کے جب بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہماری جو سبل آبادی ہے بڑی تعداد کے اندر نشانہ بنتی ہے اور گزشتہ کہیں سالوں سے بن رہی ہے تو حکومتی سطح پر اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اقدامات کے اندر کچھ خامیاں رہی ہیں کیا ہم ان کو وہاں سے موو کر کے کہیں پچھلے ایریا میں یا کوئی سیف سائیڈ ان کو نہیں دے سکے کوئی سیف جگہ نہیں دے سکے نہیں بہت سیکٹر جو ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیف تھے جہاں اکثر وائلیشنز ہوتی رہتی تھیں وہاں پاکستان آرمی نے انڈرگراؤنڈ بنکرز بنائے ہیں اور سبل آبادی جب بھی یہ گولہ باری شروع ہوتی ہے یا کوئی تھوڑا بہت پتہ لگتا ہے کہ فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو ان لوگوں کے گھروں کے جو کے قریب ہیں بنکرز تو یہ وہاں چلے جاتے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا آپ نے بات سینسٹیف جگہ پر بنائے لیکن ساری جگہوں پر نہیں ہے تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے پیسہ مختص کریں اور تمام بارڈر کے ساتھ مختلف دیہاتوں میں یہ بنکرز بنا دیں تاکہ جب گولہ باری ہوتی ہے تو لوگ ان بنکرز میں چلے جائیں تاکہ ان کی کم از کم جانوں کو مالی نقصان تو پھر بھی ہوتا ہے جانی نقصان سے محفوظ رہیں لیکن جانی نقصان سے محفوظ رہیں اور پھر ان کا جو مالی نقصان ہے وہ پھر حکومت کو پورا بھی کروا دیتی ہے دوسری تربیو بھی ہے کہ آہستہ آہستہ نبادیوں کو محفوظ مقامات پر شفٹ کیا جائے تاکہ یہ روزمرہ کا جو ایشو ہے روزمرہ جو وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھارت نے وائلیشن کی اور پھر انسانی جانوں کا زیادہ ہوا تو اس سے بچنے کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ ان دہاتوں کو ری لوکیٹ کیا جائے تیچھے محفوظ فاصلوں پر بلکل صحیح جنس اب کوئٹا کے لیاکت بزار میں دماغے کے نتیجے میں چار افراد شہید ہو گئے اور بتیس سے زائد زخمی ہوئے یہ جو پاکستان میں دہشتگردی کی حالیہ لہر کے اندر نظر آ رہی ہے دیکھنے میں اور دہشتگردی کے واقعات میں مزلسل اضافہ ہو رہے تو دہشتگردی کے واقعات میں اس اضافے کا وزیراعظم عمران خان صاحب کے دورے امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کی نظر میں بنیادی طور پر وہ ایشو ہے کہ یہ امریکہ سے جو پاکستان کی پدیرائی ہوئی خاص طور پر جو افغانستان میں امن لانے کا پروسس ہے آپ نے دیکھا کہ بھارت بہت ہی بے عزت ہو کے جسے دوسرے لحظوں میں آپ کہہ دیجئے کہ اس کو ایک طرح سے دھکیل کے سائل لائن کیا گیا ہے ورنہ بھارت نے پیسہ لگایا افغانستان میں اس کی بڑی کوشش تھی کہ اس کے پہنچ ہمیں رہنا پر لیکن پاکستان کی پالیسی اور پھر امریکہ کی ضرورت اس کے تحت انہوں نے بھارت کو نکال باہر کیا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے ان کو اٹھا کے باہر کیا اس کی وجہ بنیادی یہی ہے حقیقت ایک سپوائلر ہے یہ امن کو خراب کرنے والا ملک ہے لہذا اس کو اگر کہیں درمیان میں رکھا تو کبھی بھی مذاکرات کامی آدمی ہو سکیں گے اور نہ ہی وہاں پہ امن آسکے گا لہذا یہ ضرورت تھی امن کے لیے یہ ضرورت تھی کہ بھارت کو اس سے علاق کیا جائے اب لازمی بات ہے کہ بھارت کی فورن پالیسی کو بہت بڑا سیٹ ٹیک لگا آپ اس کو یوں دیکھیں کہ جب پیچھے بھارت کو ایک ایک وہ ہو رہی تھی تو اس وقت پہ بھارت بہت زیادہ ایروگنٹ ہوا پڑا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ پاکستان کو ہمیں ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ کرنا ہے جی بالکل اب آج آپ کے سامنے ہے کہ آئیسولیٹڈ کون ہے بھارت ہے یہ پاکستان یہ اتنی بڑی تباہی ان کی ہوئی ہے جو ڈپلومیٹک سن سے بالکل بیڑا درک ہو کے رہ گیا ان کے لوگ ان سے پوچھتے ہوں گے زیادہ اعظم سے فوراں آفیس سے کہ ہوا کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے پندرہ سولہ سال پیسہ لگایا لٹکے رہے افغانستان کے ساتھ مقصدیں کی تھا پاکستان میں بڑی دہشتگردی کرائی لیکن پاکستان نے بہت بہادری سے جوہ مردی سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا دہشتگردی کو بڑی حد تک کنٹرول کیا تو اس فیلڈ میں بھی بھارت ناکام ہو گیا کہ یہ دہشتگردی سے پاکستان کو وہ عمل نہیں بلکہ اس عمل پروسس سے جو اب چل رہا ہے اس سے اٹھا کے بہر بھارت کو باہر کیا اور بھارت ایک طرح کا آئسولیٹڈ ہے باقی ملک چائنا رشیہ ایران پاکستان یہ ملکے امریکہ کے ساتھ افغانستان میں عمل لانے کے لیے کوشہ ہیں لیکن بھارت آپ کو کہیں نظر نہیں آتا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بھارت فرسٹریٹڈ ہے پائم میسٹر کا جو دورہ ہوا افغان ہے یہ امریکہ کا اس میں کشمیر کے رہا سے بھی فرسٹریشن آئی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے بڑا کھل کے سالسی کی پیش کشکر کیا اور سالسی کی آفر کی اور الزام بھی اس میں مودی پہ لگایا کہ جیسی نے مجھے کہا تھا تو مندرونی طور پہ بھی مودی صاحب کو خفت ہوئی وہاں پہ کافی ان کے اوپر سوالات اٹھے اپوزیشن پی سے پڑ گئی اور دنسی تربیہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی دنیا کو نظر آیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ کا صدر وہ پاکستان کے موقع کی حمایت کر رہا ہے تو ایک تو یہ دکھ ہوا دوسری بار دورے میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ احوان عمد میں جو پیش رفت اور جو پاکستان کا قلیدی رول دنیا مان رہی ہے اور قلیدی رول امریکہ نے بھی انڈورس کیا دورے کے دوران تو یہ چیز بھارت کے مفادات یا بھارت کی پالیسیز کے مکمل طور پر خلاف ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ پندرہ سولہ سال جو بھارت میں محنت کی پیسہ لگایا پالیسی چلائی آج وہ دھڑام زمین پہ گری پڑی یہ صدمہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک سپائلر کا رول ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی افواج کے جو لیڈرز ہیں جسے ہیں عسکری قیادت کہتے ہیں ان کو بارڈرز پہ دونوں طرف مغربی اور مشرقی سرط دونوں پہ الجھانا چاہتے ہیں تاکہ آمن پروسس سے ان کی توجہ ہٹ جائے ان کے لیے مشکلات ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمانڈرز مجمور ہو کے وہ اپنی سردوں کی طرف دیکھیں بجائے اس کے کہ وہ افغانستان میں آمن لانے کے پروسس پر لے کر چلیں یہ وہ بھارت کی سٹیٹیجی اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی شدد سے اس کو پسکتا ہے جن سب ابھی آپ نے کہا کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو آمن ہے بھارت اس کے آقے میں نہیں ہے اور بھارت کے ہوتے ہوئے افغانستان کے اندر آمن نہیں آسکتا تو یہ امریکہ کو اب سمجھ آئی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھ بوچ تو پہلے بھی تھی لیکن پہلے اس نے بھان بوچ کر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی یہ بھی ہے کہ آنکھیں بند کی ہوئی تھی لیکن ایک طرف یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے مقاصد تو صرفت مختلف تھے پاکستان تو بہت دفعہ یہ کوشش کر چکا ہے امریکہ جب بھی کبھی کہتا تھا کہ تالبان سے مذاکرات ہوں یہ ہے وہ تو چائنہ پاکستان امریکہ وغیرہ مل کے یہ بیٹھتے ہیں مری پروسس جیسے ہم کہتے ہیں مری میں یہ بات چیت ہوئی لیکن امریکہ خود سیویس نہیں تھا امریکہ کو جو بھارت نے پٹ بھی بڑھائی ہوئی تھی جو بھارت چاہتا تھا اور امریکہ کو اس نے لگائے ہوئی تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ مضبوط ملک ہے بہت بڑا ملک ہے بڑی طاقت ہے بہت بڑی فائر پار ہے ان کے پاس تو ان کیا تھا تھا کہ آپ کے لئے تو مشکل نہیں ہے آپ افغان طالبان کو ان سے بات چیت کی بجائے ان کو اپنے گولہ باروں سے ماریں صحیح سو ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر سال دو سال میں ہم طالبان کا زور توڑ دیں طالبان کو ختم کر دیں تو بچے کچھیں بھاگ جائیں گے نائب آئے گئیں دوسرے ملکوں میں لہذا وہ اس کام پہ تھے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ میں فتح حاصل کی جائے طالبان سے طالبان کے اوپر فتح حاصل کرنے کا خواب امریکہ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے وقت نے آگے وہ خواب ٹوٹا ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے جنرلوں کے کہنے پہ کیونکہ وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں چاہیے اور ہمیں ابھی افغانستان میں کاروائیہ کرنے چاہیے ہمیں مزید فوجی چاہیے انہیں چار ازار فوجی چار سے پانچ ازار مزید فوج وہاں پہ بھیجوائی افغانستان میں ڈانلڈ ٹرمپ نے اجازت دے دی لیکن ایک سال کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کو احساس ہوا کہ وہ چار ازار فوجی بڑھانے سے بھی امریکہ کو کچھ حاصل ہوتا امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے فوجی مزید مارے جا رہے ہیں تو پھر اس کو واپس وہ جو وعدہ اس نے اپنے پچھلے الیکشن سے پہلے کیمپیننگ کے دوران کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ میں افغانستان کی جنگ ختم کروں گا یہ لاحاصل جنگ ہے اپنے فوجی واپس بھلائیں گے تو اس نے اس کے عمل شروع کر دیا تو ان کو اندازہ تو تھا کہ پاکستان کے خلاف جاریت یہاں سے بھارت افغانستان سے کراتا ہے ان کے ناکے نیچے لے گئے وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے بھارت کو چائنے کے خلاف ملانے کے لیے ان کو بہت کنسیشنز دینا پڑی جو انہوں نے بھارت کو دی بھارت انتہائی مکار ایک دوست کی طرح وہ امریکہ سے ہر طرح کی سہولتیں نکلواتا رہا اپنے مرضی کی باتیں کرواتا رہا اپنے فورم پوسی چلانے کے لیے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے بھی آنکھیں کھولی جو اس کو مل کیا رہا ہے امریکہ آمن چاہتا ہے بھارت کا دریہ میں آنی سکتا طالبان کا اس کے ساتھ واسطہ نہیں ہے پھر میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکہ نے ایک اور بھی چیز جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ چائنہ کے خلاف ہم اگر وہ کھڑا کرنا چاہتا ہے انڈیا کو تو چائنہ کے ساتھ تو انڈیا نے اپنے تعلقات ہر روز امپروو کی ہیں جی رضاقہ ہو رہے ہیں اس میں تجارت بڑھ رہی ہے اس میں تجارت جو ہے وہ ان کی تقریباً کسی بلینڈ ڈالر کی تجارت ہے ان کی صحیح چائنہ کے ساتھ ہر ریشیہ کے ساتھ ہے سپور ہنڈرڈ کے موائزے ہیں کہ شمار لوگوں کا روزگار جو ہے وہ چائنہ کی تجارت سے منسلک ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے آلائنس بنائی آسٹریلیا جیپان بھارت امریکہ وہ چائنہ کے خلاف انہوں نے بنائی ایک آلائنس لیکن ان کی مشکیں جو ان کی نیوی کرتی ہے یا اور جو ملٹری ایکسائجز وغیرہ اس میں نے دیکھا کہ بھارت مربور تریٹ کے سے حصہ نہیں لے رہا لیکن امریکہ سے نکلئر ایگریمنٹ بھی نکلوا لیا امریکہ سے مقوام محددہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی سیٹ کا بھی بادہ دے لیا امریکہ سے نکلئر سرپلائر گروپ کی ممبرشپ کا بھی بادہ دے لیا امریکہ ہر جگہ اس کی حمایت کرتا پھرتا ہے لیکن ہتھیار وہ رشیا سے لے رہا ہے سی اس فور انڈڈڈڈڈ انہوں نے انٹی مزائل سسٹم کا رشیا سے ایگریمنٹ کیا ہے وہ کوئی اٹھنو بیلین ڈالر کم کی پرکورمنٹ ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا امریکہ نے رشیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بھارت نے سن رہا ہے تو ایشوز ایسے ہیں جہاں وہ یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ والے کہ بھارت ان کو استعمال کر رہا ہے ان سے ہر فائدہ لے رہا ہے لیکن وہ اپنے تعلق اس نے اگر امریکہ کہتا ہے کہ رشیا سے آپ ہتھیار نہ لیں کیونکہ رشیا پہ ہمیں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں تو بھارت نہیں مانتا وہ جا کے ان سے اتھیار بھی لے لیتا ہے چینلز وہ کہتے ہیں کہ جی ٹریڈ نہ کریں وہ ٹریڈ کرتا ہے دنیا پوری میں منمانی کر رہا ہے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیوں بگاڑ رکھے بیٹھے اگر بھارت صرف ہمارا ساتھ دیتا ہے تو پھر ہم بھی پاکستان چھوڑ دیتے لیکن بھارت نے ساتھ نہیں دیا بھارت ہمارے ساتھ بھی تعلقات رکھتا امریکہ کے ساتھ بھی ان سے بٹول بھی رہا ہے اور امریکہ کے دشمن رشیہ اور چینہ ان سے بھی وہ اسی طرح کے تعلقات رکھے بیٹھے ہوئے تو اس احساس کے تحت بھی بھارت تو تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے پرشن ہوگی پاکستان کی طرف ایک جکاو دکھایا ہے پاکستان میں جکاو بھارت کے اندر کس طرح تقریف دیتا ہے جیسے آپ یوں کہہ دیجئے کہ ان کو کوئی جیسے موت نظر آنی شروع ہو جائے یہ حالت ہو جائے کہ ان کے سیاست دانوں کے ملکے تو اس وجہ سے وہاں پہ تو پریشانی پریشانی ہے کیونکہ امریکہ نے اپنے چال چلی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک کامیاب چال ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا بھارت رس سے بلکل بدعواسی کے علم میں آ جائے گا جنر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے تفصیلی بتایا کہ سابق امریکی سے دور آپ جارج و بوش کی بات کریں یا براک اوباما کی بات کریں اس کے برعکس ڈالنڈ ٹرمپ پاکستان کے حقے میں بہتر ثابت ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ہمیں کبھی بھی ایسی خوشفہمی میں نہیں جانا چاہیے دنیا کا جو کاروار ہے جو دنیا کی سیاست ہے یا ان کی ڈپلومیسی ہے یہ سو فیصد مبنی ہوتی ہے مفادات پر اس میں وہ منافقت بھی کرتے ہیں اپسریسی بھی ہوتی ہے ڈڑی مارتے ہیں ہر طرح کے وہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن اپنا جو قومی مفاد ہے اس سے ان کی نظر نہیں ہٹتی اس کو وہ فوکس رہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہی وجہ ہے کہ ایک وقت پہ امریکہ طالبان کے خلاف لڑتا تھا جنگ لڑتا تھا پاکستان کہتا تھا کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حال ہونا چاہیے انڈیا بھی اس لڑائی میں امریکہ کی حمایت کرتا تھا لہذا انڈیا اور امریکہ کٹھے تھے لیکن جب امریکہ نے کہا کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے امران آنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے کیا رہے تعلقات جو بنائے ہوئے تو انہوں نے بھارت کے ساتھ وہ کمم کے ایک طرف چلے گئے بلکل صحیح اور آج وہ پاکستان کے ساتھ معاملات اپنے بہتر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی پالیشی میں تبدیلی آئی ہے پالیشی جو ہے وہ افوانستان میں امن کے حد تک ہے جسے امن آ جاتا ہے امریکہ اپنے مرضی کے مقابل معاملات تیہ کر لیتا ہے تو میں اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اسی طرح کے تعلقات رہیں بلکل صحیح پھر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اپنے باقی جو ان کی پلانز ہیں یا باقی جو ان کے مفادات ہوں گے وہ اس کی روشنی میں دیکھیں گے اور اگر ان کا ارادہ یہی ہے کہ بلافر انہوں نے چائنا کی کنٹینمنٹ کرنی ہے تو اس لحاظ سے پھر ان کو انڈیا کی ضرورت ہوگی اور انڈیا کے ساتھ جب بات چیت کریں گے انڈیا کے معاملات ہے ہوگا تو انڈیا سب سے پہلے ان سے یہی مطالبہ منوائے گا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ختم کریں تو یہ چیزیں بات کی ہیں لیکن ہمیں کسی کچھ فہمی میں نہیں رہنا چاہیے قومیں اپنے مفادات کی روشنی میں بات کریں اور ہمیں بھی کس سیناریو کو پہلے سے دیکھ لینا چاہیے سوٹ لینا چاہیے اور اپنی پلان بنا کے رکھنی چاہیے کہ اگر آج سے سال بعد دو سال بعد انڈیقہ پھر اپنے پرانی روشتے آئے تو ہمارا طور پر کیا ہوگا ہم کیسے اس کو ہنڈل کریں گے یہ چیزیں ہیں جو سوٹ لینا چاہیے کیا پاکستان کو یہ دعوت دینی چاہیے بالکل دینی چاہیے ہمارا کھوڑے رافتے ہمارے ہونے چاہیے طالبان کے ساتھ طالبان اگر ہماری ساری باتیں نہ بھی مانیں تو بہت ساری باتیں انہوں نے مانی ہیں آج اگر امون پروسس چل رہا ہے تو پاکستان کی کوششوں سے یہ ہے اور ٹھیک ہے بات ابھی تک نتیجہ فیز نہیں ہوئی لیکن ہم دو اس قبریں یہ سنتے ہیں کہ پہلے کی نصف انڈرسٹیننگ پڑی ہے ہر آئے دن جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پہلے کی نصف زیادہ آپ کو طفاقہ رائے نظر آتا ہے اگلے دن تو اس لحاظ سے یہ مفید ہے میٹنگ اور پاکستان کو خط لکھنا چاہیے اپان طالبان کو اور دعوت دینی چاہیے آکے وہ یہاں ہیں اور آکے پاکستان میں ہماری لیڈرشپ کو ملیں اور آئندہ کے لیے زیادہ واضح طریقے سے ایک لائے عمل طے کیا جاتا ہے جن صاحب طالبان پر الزام ہے کہ وہ پاکستان کے پراکسی ہیں اگر وہ دورہ کرتے ہیں تو کیا آفانستان کے اندر اور آفانستان سے باہر طالبان پر مزید الزامات نہیں لگیں گے نہیں الزام تو آپ دیکھئے کہ اگر لگانا ہے کسی نے تو وہ آپ پاکستان پر بھی لگتا رہا ہے جب آفانستان میں کوئی نماکہ ہوا حالانکہ ناؤس میں کمدوج میں جا کے واقعہ ہوتا تھا الزام پاکستان پر کہ انہوں نے کلایا ہے آج ان تک کوئی ثبوت آیا کہیں سے یہ بھی الزامات جو ہیں یہ ان کی نویت سیاسی ہوتی ہے ان کے پیچھے اتنے مقاصد ہوتے ہیں صحیح تو اگر کسی نے لگانا ہے تو لگاتا رہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایک مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہونے چاہیے اگر آپ بھی ان الزامات کی روشنی میں اپنے فوکس سے ہٹ گئے اور الزامات کے پیچھے لگ گئے اور میرے نہیں خیال کہ ان چیزوں میں تو زیادہ توجہ دینی چاہیے صحیح جن سب آپ نے کہا کہ افغان طالبان کو دعوت دینی چاہیے عمران خان صاحب جب امریکہ کے اندر تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ ماہ قبل افغان طالبان کا ایک وفد مجھ سے ملنا چاہتا تھا لیکن میں نے افغان حکومت کی تشویش کو مدنظر رکھتے ہوئے ملنے سے انکار کر دیا کیا عمران خان کے انکار درست تھا میرا خیال ہے ضرورت تھا اس لحاظ سے کہ غرفیں نہیں پیدا ہو سکتے لیکن پاکستان خلوص انیت سے کوئی بدیت ہی نہیں ہے بڑی خلوص انیت سے اس امن کے پروسس کو پرموٹ کر رہا ہے ان کو لے کے آگے چل رہا ہے اور اس میں پاکستان کی خواہش بھی ہے کہ اشغانی کے ساتھ بھی طالبان بات کریں لیکن یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان بات کرنے نہیں چاہلے اور اب ان کو کان پکڑ کے بٹھا دیں وہ نہیں ہوگا لہٰذا ہمیں اپنے خلوص انیت کی وجہ سے انتظار کرنا ہوگا فسیلٹیٹ کرنا ہوگا کوششی کرنی ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح انڈرسٹیننگ پڑھے اور افتان طالبان جو ہوں مداترات میں آئیں اگر میٹنگ اس کے لیے طالبان سے کرنے پڑتی ہے جس سے انڈرسٹیننگ پڑھ جائے وانٹو وان بیٹھ کے اور پھر طالبان بعض چیزوں پر اگری کر کے ذمہ داری لیں تو یہ اور بھی بہتر ہے ہم تو امن چاہتے ہیں نا ہماری بنیادی ضبورت یا بنیادی مقصد ہمارے یہی ہے کہ افغانستان میں امن آئے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی دنیا کو اور ملک اس بات پہ اتنا رانی مند نہیں ہے کہ پہلا مدت کے امن جہاں تک افغانستان کا تعلق اس میں کوئی بھی ملک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان سے زیادہ مفلص ہے زیادہ پاکستان میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دہ حقیقت اپنی سوچ اور اپنے مفاد اور اپنے خلوص کی روشنی میں کرنا ہے اور وہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن کا پروسس آگے بڑھا جائے جنسا موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب افغان طالبان سے ملتے ہیں تو کیا یہ افغان حکومت کی رضا مندی سے ملیں گے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ افغان حکومت کی رضا مندی سے کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ بسیلے دنوں جو اشید ہوگا نہیں پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ لیے آپ طالبان کو قائل کریں تو لازمان ہمارے قائلس میں کہا ہوگا کہ ہم تو ملنے لگے تھے لیکن آپ نے اعتراض اٹھایا ہم نے چھوڑ دیا تو پھر میں رفع ہے کہ انہوں نے اس چیز کے پر تفاہ کے رائے ہوا ہوگا کہ طالبان سے ملے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہوگے لہذا پاکستان کو ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں پوری رضا مندی کے ذات کیونکہ آفٹر آل ہم کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ان سے مل رہے ہمیں تو وہ دو مطالبات ہے سامنے جن کے لیے ملنا ہے جو افتانستان کے لیے ضرور نہیں ہے پہلا وہ کہ جنگ مندی ہو اب جنگ مندی مکمل نہیں ہوتی تو پارشل یا کس طریقے سے کی جائے گی پاکستان یہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے دوسرے طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اشربانی کے حکوم کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتچیت کریں وہ ڈائریکٹ باتچیت نہیں کرتے لیکن کوئی انڈائریکٹ راستہ وہ تجویز کرتے ہیں تبدیلی پیش رکھتا ہے تو پاکستان درحقیقل یہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی جنگ گذری ایسا بن جائے کہ اشربانی صاحب اور افغانستان کی جو قومت ہے اس کو آسانی ہو ان کو عمل پروسس کیسا بنائے گا اب یہ جب صورت حال ہے تو افغانی ہنو میں خود کہا اور پھر آپ کے کہتے راتیوں ان حالات میں جبکہ واقعی آپ انہی کے لئے کام کرتے ہیں بلکہ صحیح تو میرا خیال رہا ہے کہ یہ درست ہماری فارم پولیسی کی جو کچھ کی جن سب اقوام متحدہ کے مشن کا کہنا ہے کہ دو آزور انیس کے پہلے چھ ماہ کے اندر طالبان اور جو دیگر مسلح تنظیمیں ہیں ان کی وجہ سے افغانستان کے عام شہری اتنا ہی تعداد میں نشانہ نہیں بنے جتنا نیٹو اور افغان فورسز کی کاروائی کے نتیجے میں وہ نشانہ بنے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی غلط اقمت عملی یا افغان اور نیٹو فورسز کی ناہلی قرار دیا جا سکتا ہے اس کام کو دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے امریکہ یا نیٹو فورسز نے جو کام کیا ہے وہ سو فیصد ہوایی جہادوں کے ذریعے کیا ہے انہوں نے ایریل بومنگ کی ہے افغان مجہدین جو ہیں یا افغان طالبان جو ہیں وہ زمین پر زمینی جنگ لڑھتے رہے ہیں ان کو سامنے ہر چیز نظر آتی ہے کہ یہ تو صحیح ہے دوشنہ نہیں صحیح آپ اوائی جہادوں بیٹھ کے جا کے کے علاقے میں کہتے ہیں جی چار وہاں پر تہشت گرد موجود ہیں یا طالبان موجود ہے اس کے میں نے گولباری کرنی ہے اب اگر وہ دو ہزار لوگوں کا داؤں ہے تو اس میں تین یا چار لوگ ہوایجہ آسے تو نہیں بہتے جا سکتے انتیزہ ہے یہ کہ علاقے بودھے پر جا کے بوم گراہ کے آ جاتے ہیں تو یہ ان کی اپنی جو سٹریجی تھی کہ بوم گرنی ہے بعض علاقوں کی کیونکہ وہاں پر خبریں ہیں اور خبریں بھی یہ یہ دنیا نہیں کہ درست ہوں گے کسی نے کہا کہ وہاں تہشت گرد خلان جگہ موجود ہیں یا طالبان موجود ہیں تو زمین کے ویریفائی دمین کے اگر آپ کے بعد ذریعہ کوئی نہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ جی واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے اب جو افتانی دیاتوں میں جس طرح کی منٹ بومبنگ کی ہے وہ طالبان کے پاس جہاز نہیں تھے طالبان اگر گاؤں میں گئے بھی ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ آدمی کوئی گورومنٹ کا آدمی ہے کوئی گورومنٹ کا وقیل ہے کوئی گورومنٹ کا پولیس کا آدمی ہے انہوں کی انٹیلیجنس کا ہے تو مستاد بہت دیکھے ہم لگ کرتے ہیں اس کے جیسے نیتو امرتہ جو ایزیر بومنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے ابھی میں دیکھا تھا کہ جنر کو چار ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اس دوران میں یہ جو اور انہوں نے زیادہ تر نیتو اور امریکہ کا بتاتے ہیں جو انہوں نے مارے ہیں جی سات سو سترہ جو ہیں وہ افغان اور نیتو فورسز ہیں اور باقی پانچ سو اکتیس جو ہیں وہ طالبان اور دیگر وہ کچھ مجھے سے یہ ان کا جو ایزیر بومنگ ہے اس کی مجھے سے صحیح جنرس اب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کی نظر میں اب افانستان کے اندر آہستہ آہستہ امن باہل ہوگا وہاں کے لوگوں کو امن ملے گا یا پھر افانستان کے جو عام شہری ہیں وہ مسلسل یوں ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں رہیں گے اچھا یہ بالکل مشکل ہے کہنا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا اس کی جو میں بنیادی وجہ جانتا ہوں یہ ہے کہ افغان خود ٹھیک ہے مسلمان ہیں بہادر ہیں لیکن وہ جو کام کرتے ہیں وہ سو فیصد اپنی مرضی خواہش کو مطابق رکھنے مفادنے جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ہم نے بڑا سا ڈیل کیا گجاہدین کے وقت جب رشیہ سویڈزو میں ان کی جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد سے جب بھی ہمیں افغانیوں سے باستہ پڑا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری بات اتنی نہیں مانتے وہ ضرور کرتے ضرور رکھتے لیکن وہ سو فیصد اپنی سوچ کے مطابق رکھنے مفادنے اور یہ مجاہدین کے وقت نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے ایکلیمنٹ کی قرائے تشابہ الماہدہ جو بڑا مشہور ہوا پھر اسے دستر جا کے خانہ کعوہ میں بیٹھ کے افغان سلڈی ریبیا میں دون سے دستر کروائے گئے لیکن وہاں سے آتی ہی وہ کھر گیا پہ مارجوں سے تو یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ آپ نے کیا یا کریں گے افغانیوں کو ملا کے امن بغیرہ وہ باقی پائداد ہوگا وہ رہ جائے گا اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا سیحی چلیں جن سب بہت شکریہ آپ کا جناظرین آج کا دیفنس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ